عالمی کمیشن نے بھی ہندوطوہ کا بھاردی نظریہ مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک قرار دے دیا امریکی کمیشن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندویزم کی تعریف میں بودمت جینمت اور سکھ مت کے ماننے والے تو شامل ہیں مگر یہ نظریہ مسلمانوں کو بلکل الگ تھلگ کمیونٹی قرار دیتا ہے مذہبی آزادی سے متعلق امریکہ کے عالمی کمیشن نے نئی رپورٹ جاری کر دی جز میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں شہریت کے ترمیمی قانون کو بی جی پی کے بڑھتے ہوئے ہندوطوہ نظریہ کے تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوطوہ نظریہ بھارت کو ایک ہندو ریاست کے طور پر دیکھتا ہے اس نظریہ میں ہندوزم کی تعریف میں بودمت جینمت اور سکھ مت کے ماننے والے تو شامل ہیں لیکن اسلام کو ایک عجربی اور حملہ آور مذہب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ہندوطوہ کا سیاسی بیانیہ مسلمانوں کی بھارتی شہریت کو چیننج کرتا ہے اور انہیں مستقل طور پر ایک الگ تھرک کمیونٹی قرار دیتا ہے رپورٹ میں جی جی پی سے تعلق رکھنے والے اتر پردیش کے وزیر آرہ یوگی عدیت اینات کے دوہزار پانچ کے بیان کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جس میں انہوں نے بھارت میں دیگر مزاہد کے خاتمے اور اس صدی کو ہندوطوہ کی صدی کہا تھا جی جی پی کے ایک اور رکھن پالیمان نے دوہزار اٹھانہ میں بیان دیا تھا کہ بھارت دوہزار چودیس تک خالص ہندو قوم بن چکا ہوگا اور ان سب مسلمان کو بھارت سے جانا ہوگا جو ہندو کلٹر میں زمنا ہو سکیں گے امریکی کمیشن کی ریپورٹ میں اس پوری صورتحال کو مسلمانوں کے لیے خطرناک قرار دیا گیا ہے